نافے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکاون لعیس نے ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تم میں سے جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پاون ابن جرائج نے کہا ابن شہاب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں سالم اور عبداللہ سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سابقہ حدیث کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترے پن یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوون حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک شخص داخل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی آنے کی یہ کونسی گھڑی ہے انہوں نے کہا میں آج مصروف ہو گیا گھر لوڑتے ہی میں نے آزان سنی اور صرف وضو کیا اور حاضر ہو گیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تعریض کی یعنی اعتراض کیا اور کہا لوگوں کو کیا ہوا کہ آزان کے بعد دیر لگاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین میں نے آزان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو کیا ہے اور حاضر ہو گیا ہوں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو وہ غسل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھپن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی دن ہر بالک شخص پر غسل کرنا واجب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاون اروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جمعہ کے لئے لوگ اپنے گھروں سے اور عوالی سے باری باری آتے تھے وہ اونی عبائی پہنے ہوتے تھے اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لئے صاف سترے ہو جائے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھاون عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ کام کاج والے تھے ان کے نوکر چاہ کر نہ ہوتے تھے وہ ایسے تھے کہ ان سے بو آتی تھی تو ان سے کہا گیا کیا ہی اچھا ہو کہ تم جمعہ کے دن نہا لیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو انسٹھ سعید بن ابی بلال اور بکیر بن اشج نے ابو بکر بن منقدر سے حدیث پیان کی انہوں نے عمر بن سلائم سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید خودری سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالک شخص پر واجب ہے اور مسواہ کرنا بھی اور ہر شخص اپنی استعداق کے مطابق خوشبو استعمال کرے البتہ بکیر نے سند میں عبد الرحمن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا چاہے وہ عورت کی خوشبو کیوں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ساٹھ راوح بن عبادہ اور عبد الرزاق نے ابن جوری سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے ابراہیم بن مئیسرہ نے تعوض سے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے جمعہ کے دن غزل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا تعوض نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہو تو وہ خوشبو یا تیل بھی استعمال کر سکتا ہے انہوں نے جواب میں کہا میں یہ بات نہیں جانتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو اکسٹھ محمد بن بکر اور زحاق بن مخلط دونوں نے ابن جوریت سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو اکسٹھ تعوض نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہر ساتھ دنوں میں کم سے کم ایک بار نہائے اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو ترے سٹھ ابو صالح سمان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد چلا گیا تو اس نے گویا ایک ہون قربان کیا اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے قربان کی اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے سینگوں والا ایک مینڈہ قربان کیا اور جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرخ اللہ کے تقرب کے لئے پیش کیا اور جو پانچوی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک انڈہ تقرب کے لئے پیش کیا اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے ذکر یعنی عبادت اور امور خیر کی یاد دہانی سنتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چون سٹھ قطعبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر نے حدیث بیان کی ابن رمح نے کہا ہمیں لئیس نے اقیل بن خالی سے خبر دی انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے فضول کوئی کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پین سٹھ عبد الملک بن شوائب بن لائس نے کہا مجھ سے میرے والد شوائب نے میرے دادا لائس سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھ سے اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارض سے روایت کی نیز انہوں یعنی ابن شہاب زہری نے ابن مسیب سے بھی روایت کی ان دونوں یعنی عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن مسیب نے ان یعنی ابن شہاب سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آگے اسی سند حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھ آسٹھ ابن جوریج نے کہا ابن شہاب نے مجھے اس حدیث کی دونوں سندوں کے ساتھ اس حدیث میں اسی کے مانند خبر دی البتہ ابن جوریج نے عبداللہ بن عبراہیم بن قارس کے بجائے عبراہیم بن عبداللہ بن قارس کہا ہے امام مسلم نے نام کی درستی کے لیے یہ سند بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سو سٹھ ابو زیناد نے آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے خود شور مچایا ابو زیناد نے کہا یہ فقد لغیتا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی لغت ہے جبکہ عام مروجہ لغت فقد لغوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھ سٹھ یحیی بن یحیی اور قطعیبہ بن سعید نے مالک بن آنت سے انہوں نے ابو زیناد سے انہوں نے آرٹ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے اس گھڑی کی موافقت کرتے ہوئے کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے قطعیبہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر اس گھڑی کے قلیل ہونے کو واضح کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو انتر ایوب نے محمد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعہ کی دن میں ایک گھڑی ہے کوئی مسلمان بھی کھڑا نماز پڑھتے ہوئے اس کی موافقت کر لیتا یعنی اسے پا لیتا ہے اور اللہ تعالی سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس کے قلیل اور کم ہونے کو بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستر ابن عون نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتر سلمہ بن القامان محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بہتر محمد بن زیاد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جمعہ کی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالی سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ تعالی اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزہ نوزو تہتر حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی لیکن انہوں نے وَحِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَ یعنی وہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزہ نوزو چوہتر ابو بردہ بن ابی موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا کیا تم نے اپنے والد کو جمعے کی گھڑی کے بارے میں رسول اللہ سے حدیث پیان کرتے ہوئے سنا ہے کہا میں نے کہا جی ہاں میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچھتر ابن شہاب نے کہا مجھے عبد الرحمن آرج نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما بہترین دن جس پر سورج تلو ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکارے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزار نو سو چھے اتر ابو زیناد نے آرج سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ سلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکال گیا یعنی خلافت عرزی سوپی گئی اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی برپا ہوگی صالح مومنوں کے لئے یہ انعام عظیم حاصل کرنے کا دن ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر عمر ناقض نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینا نے ابو زنات سے حدیث سنائی انہوں نے عارت سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہم سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے یہ اس کے باوجود ہے کہ ہر امت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی پھر یہ دن جسے اللہ تعالی نے ہمارے لئے لکھ دیا تھا اللہ تعالی نے اس کے لئے ہماری رہنمائی فرمائی لوگ اس معاملے میں ہمارے بات ہیں یہود کل یعنی جمعہ سے اگلا دن یعنی ہفتہ منائیں گے اور نصارہ پرسوں یعنی ہفتے سے اگلا دن اتوار کا منائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو اٹھتر ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان نے ابو سنا سے حدیث سنائی انہوں نے آرش سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز صفیان نے عبداللہ بن تعوض سے انہوں نے اپنے والد تعوض بن قیسان سے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے اسی مذکور بالا حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انا سی ابو صالح نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جندت میں داخل ہوں گے ہماری اس حق کے طرف رہنمائی فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا یہ جمعہ ان کا وہی دن تھا جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے طرف رہنمائی کر دی راوی نے کہا جمعہ کا دن مراد ہے آج کا دن ہمارا ہے اور سے اگلا دن عیسائیوں کا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اس وحب بن منبع کے بھائی امام بن منبع نے کہا یہ حدیث ہے جو حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالی نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دے گئی اور ہمیں ان کے بعد دے گئی اور یہ جمعہ ان کا وہی دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا اور وہ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی اس لیے وہ لوگ اس عبادت کے دن کے معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں یہود اپنا دن کل منائیں گے اور عیسائی پر سو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو ایک سی ابو قرائب اور واصل بن عبدال آلہ نے کہا ہم سے ابن فضائل نے ابو مالک اسجائی سعد بن تارق سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز انہوں یعنی ابو مالک نے ربعی بن حیراج سے اور انہوں نے حضرت حضائفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ان دونوں صحابیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالی نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا اس لئے یہود کے لئے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لئے اتوار کا دن پھر اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں لائے اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے اہل دنیا میں سے ہم سب کے بات ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں جن کا فیصلہ باقی مخلوقہ سے پہلے کر دیا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیاسی ابن ابی زائدہ نے ابو مالک سعد بن تارق سے خبر دی انہوں نے کہا ربع بن حراش نے مجھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہماری رہنمائی جمعے کی طرف کی گئی اور جو لوگ ہم سے پہلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دوسری راہ پر لگا دیا آگے ابن فضیل کے حمان حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تراسی ابو عبداللہ اغر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق پہلے پھر پہلے کا نام لکھتے ہیں اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والے صحیف لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر یعنی خطبہ سنتے ہیں اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے پھر جو آیا گویا وہ گائے قربان کر دیتا ہے پھر جو آیا گویا وہ مینڈا قربان کر دیتا ہے پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے سحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چورا سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابق حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نون سو پچاسی سحیل کے والد ابو صالح سمان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو پہلے پھر پہلے آنے والے کا نام لکھتا ہے آپ نے اونٹ کی قربانی کی مثال دی پھر بتدریج کم کرتے گئے یہاں تک کے آخر میں انڈے جیسے چھوٹے صدقے کی مثال دی پھر جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اندراج کے صحیفیں لپیٹ دیا جاتے ہیں اور فرشتے ذکر و نصیح سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھاسی سحیح نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا جس نے غصل کیا پھر جمعہ کے لیے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی اس کے اس جمعے سے لے کر ایک اور یعنی پچھلے یا اگلے جمعے تک کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں اور مزید تین دنوں کے بھی سحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستازی عمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کے لئے آیا غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنا اس کے جمعے سے لے کر جمعے تک گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور تین دن زائد کے بھی اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا یعنی ان سے کھیلتا رہا اس نے لغو اور فضول کام کیا حسن بن عیاش نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد محمد سے اور انہوں نے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر واپس آتے پھر اپنے پانی لانے والے اونٹوں کو آرام کا وقت دیتے حسن نے کہا میں نے جعفر سے کہا یہ نماز کس وقت ہوتی انہوں نے کہا سورج کے ڈھلنے کے وقت صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو نوازی قاسم بن زکریہ نے کہا ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی نیس عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی نے کہا ہمیں یحییٰ بن حسان نے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی خالد اور یحییٰ نے کہا ہمیں سلیمان بن بلال نے جعفر سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد محمد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جمعہ پڑھتے تھے انہوں نے کہا آپ جمعہ پڑھاتے پھر ہم اونٹوں کے پاس جاتے پھر انہیں آرام کا وقت دیتے عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا جس وقت صورت ڈھل جاتا جمال سے مراد نوازح یعنی پانی لانے والے اونٹ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نوے عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب یحییٰ بن یحییٰ اور علی بن حجر میں سے یحییٰ نے کہا ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد ابو حازم سے انہوں نے حضرت سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم جمعہ کے بعد ہی قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے علی بن حجر نے اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکانوے وقع نے یعلا بن حارس محاربی سے روایت کی انہوں نے ایاز بن سلمہ بن اکوا سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب سورج ڈھلتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر ہم سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بانوے حشام بن عبد المالک نے یعلا بن حارس سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ روایت کی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر لوٹتے تو ہمیں دیواروں کا اتنا بھی سایہ نہ ملتا کہ ہم سورج سے اس کی آٹ لے سکیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترانوے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے کہا جس طرح آج کل خطبہ دینے والے کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چورانوے ابو احوز نے سیماک سے اور انہوں نے حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکیر فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچانوے ابو خیسمہ نے سیماک سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اس لیے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑی ہیں جن میں بہت سے جمعے بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطبے کھڑے ہو کر دیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھانوے جریر نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی انہوں نے سالم بن ابی جعب سے اور انہوں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا لوگوں نے اس کا رخ کر لیا حتیٰ کہ پیچھے بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا تو یہ آئین نازل کی گئی جو سورہ جمعہ میں ہے اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستانوے عبداللہ بن عدریس نے حسین سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہا جب تجارتی قافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یہ نہیں کہا کھڑے ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھانوے خالد تحا نے حسین سے روایت کی انہوں نے سالم اور ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک چھوٹا سا بازار یعنی سمان بیچنے والوں کا قافلہ آ گیا تو لوگ اس کے طرف نکل گئے اور صرف بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہ بجا میں بھی ان میں تھا کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو نانانوے ہشہیم نے کہا ہمیں حسین نے ابو سفیان اور سالم بن ابی جعج سے خبر دی انہوں نے حضرت جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہماں سے روایت کی انہوں نے بیان کیا ایک پار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی طرف لپک پڑے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہماں بھی موجود تھے کہا تو اس پر یہ آیت اتری اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کے طرف ٹوٹ پڑتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار حضرت قاب بن اجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں آئے دیکھا کہ امو والی عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے انہوں نے فرمایا اس خبیز کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو ادھر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک حکم بن مینہ نے حدیث بیان کی کہا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنے ممبر کی لگنیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے لوگوں کی گروہ ہر سورت جمعہ چھوڑ دینے سے پاس آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو ابو احوض نے سیمان بن حرب سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا آپ کی نماز توالت میں متوسط ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین ابو بقر بن ابی شائبہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں زکاریہ نے حدیث بیان کی کہا مجھ سے سیمان بن حرب نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا تو آپ کی نماز درمیان ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا ابو بقر بن ابی شائبہ کی روایت میں زکاریہ نے کہا حدثنی سیمان بن حرب یعنی مجھے سیمان بن حرب نے حدیث بیان کی کہ بجائے زکاریہ نے مجھے سیمان سے روایت کی کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار عبدالوہاب بن عبدالمجیز ثقافی نے جعفر صادق بن محمد باقر سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح ہو یا شام تک تمہیں آ لے گا اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور آپ اپنی انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے ہم دو صلات کے بعد بلا شبہ بہترین حدیث یعنی کلام اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے پھر فرماتے میں ہر مومن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں جو کوئی مومن اپنے بادمال چھوڑ گیا تو وہ اس کے اہل و آیال یعنی وارثوں کا ہے اور جو مومن قرض یا بے سہارا اہل و آیال چھوڑ گیا تو اس قرض کو میری طرف لٹایا جائے اور اس کے کمبے کی پرورش میرے ذمہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سلیمان بن بلال نے کہا مجھ سے جعفر بن محمد نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ کہتے تھے جمعہ کی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس طرح ہوتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتے پھر اس کے بعد آپ اپنی بات ارشاد فرماتے اور آپ کی آواز بہت بلند ہوتی پھر اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سفیان نے جعفر سے انہوں نے اپنے والد محمد باقب سے اور انہوں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح خطبہ دیتے پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و سنہ بیان کرتے پھر فرماتے جسے اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ سیدھی راہ سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایہ نہیں دے سکتا اور بہترین بات یعنی حدیث اللہ کی کتاب ہے آگے عبدالوہاب بن عبدالمدیس ساقفی کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ کی مانت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ زماند مکہ آیا وہ قبیلہ عز شنوا سے تھا اور آسیب کا دم کیا گرتا تھا جسے لوگ ریح کہتے تھے یعنی ایسی ہوا جو نظر نہیں آتی اثر کرتی ہے اس نے مکہ کے بے وقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے نعوذ باللہ اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید اللہ اسے میرے ہاتھوں شفا بخش دے کہا وہ آپ سے ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نظر نہ آنے والی بیماری یعنی ریح کو زائل کرنے کے لئے دم کرتا ہوں اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے میرے ہاتھوں شفا بخشتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں دم کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَا وَأَشَدُواً لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد یقیناً تمام حمد اللہ کے لئے ہے ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی اکیلا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے بعد کہا وہ بول اٹھا اپنے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے دوھرائے اس پر اس نے کہا میں نے کاہنوں جادو کروں اور شاعروں سب کے قول سنے ہیں میں نے آپ کے ان کلمات جیسا کوئی کلمہ کبھی نہیں سنا یہ تو بحرِ بلاغت کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں اور کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں کہا تو اس نے آپ کی بیعت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری طرف سے تیرے قوم کے اسلام پر بھی تیری بیعت لیتا ہوں اس نے کہا اپنے قوم کے اسلام پر بھی بیعت کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک سریعہ یعنی چھوٹا لشکر بھیجا وہ ان کے قوم کے پاس سے گزرے تو امیرِ لشکر نے لشکر سے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں نے ان سے ایک لوٹا لیا ہے اس نے کہا اسے واپس کر دو کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زیمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ ابو وائل نے کہا ہمارے سامنے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا انتہائی مختصر اور انتہائی بالی آباد کی جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا ابو یقظان آپ نے انتہائی پرتاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے کاش آپ سانس کچھ لمبی کر لیتے یعنی زیادہ دیر بعد کر لیتے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انسان کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی سمجھداری کی علامت ہے اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو کی طرح ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو ابو بکر بن عبی شائبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں واقعی نے صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالعزیز بن رفعی سے انہوں نے تمیم بن طرفہ سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں کہا جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رجد و ہی دائر پالی اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھٹک گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرے کے پہلے حصے کی طرح یوں کہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا ابن نبیر کی روایت میں غوی یعنی واو کے نیچے زیر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دس صفوان کے والد حضرت یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر پڑھ رہے تھے وَنَا دَوْ يَا مَالِكَ اور وہ پکاریں گے اے مالک صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار گیارہ سلیمان بن بلال نے جحیع بن سائید سے روایت کی انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ انساریہ سے انہوں نے ماں کی طرف سے اپنی بہن سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے سورہ قوف والقرآن المجید جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبارہ مبارک سے سن کر یاد کی آپ اسے ہر جمعہ ممبر پر پڑھ کر سنایا اور سمجھایا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بارہ یحیع بن عیوب نے یحیع بن سائید سے انہوں نے امرہ سے اور انہوں نے اپنی بہن سے جو عمر میں ان سے بڑی تھیں روایت کی سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تیرہ عبداللہ بن محمد بن معن نے حارسہ بن نعمان کی بیٹی امہ حشام سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے سورہ قوف کسی اور سے نہیں براہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی آپ ہر جمعہ میں اسے پڑھ کر خطاب فرماتے تھے انہوں نے کہا ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور ایک ہی تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چودہ یہیہ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ساتھ بن زرارہ نے امہ حشام بن تحارسہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور دو یا ایک سال سے کچھ زیادہ عرصہ ایک ہی رہا اور میں نے سورہ قوف والقرآن المجید کسی اور سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی آپ ہر جمعہ کی دن جب لوگوں کو خطبہ دیتے تو اسے ممبر پر پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پندرہ عبداللہ بن عدریس نے حسین سے اور انہوں نے حضرت عمارہ بن روائبہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا انہوں نے بشر بن مروان بن حکم یعنی آمیل مدینہ کو ممبر پر تقریر کے دوران دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو بگاڑے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے اور اپنی انگوشت شہادت سے اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سولہ ابو عوانہ نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے جمعہ کے دن بشر بن مروان کو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس پر عمارہ بن روائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے بعد اس مذکورہ بالا روایت کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سترہ حمد بن زید نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اسے اسنا میں جب جمعہ کی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ایک آدمی مسجد میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلان یعنی اس کا نام لیا کیا تُو نے نماز پڑھ لی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھارہ عیوب نے عمر بن دینار سے انہوں نے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمد کی طرح روایت کی اور انہوں یعنی عیوب نے بھی اس میں دو رکعت کا ذکر نہیں کیا البتہ اگلی روایت میں صفیان نے کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار انیس قطعبہ بن سعید اور اسحاق بن ابراہیم میں سے قطعبہ نے کہا ہمیں حدیث سنائی اور اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی صفیان نے عمر سے انہوں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور دو رکعتیں پڑھ لو قطعبہ کے حدیث میں فصلی رکعتین کے بجائے صلی رکعتین یعنی دو رکعتوں پڑھو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بیس ابن جرائیج نے کہا ہمیں عمر بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے جمعہ کی دن خدوہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے دو رکعتیں پڑھ لی ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکیس شعبہ نے عمر بن دینار سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی دن آئے جبکہ امام گھر سے نکل کر آ چکا ہے تو وہ دو رکعت پڑھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بائیس ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سولائق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی دن آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ ہوئے تھے تو سولائق نماز پڑھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم نے دو رکعتیں پڑھ لی ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اٹھو اور دو رکعتیں پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بائیس ابو سفیان طلحہ بن نافع واسطی نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سولائق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے آپ نے ان سے کہا اے سولائق اٹھ کر دو رکعتیں پڑھو اور ان میں اختیسار بڑھتو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ دو رکعتیں پڑھے اور ان میں اختیسار کرے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوبیس حضرت ابو رفاع تمیم بن اسعید عدبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردیسی آدمی ہے اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرح متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑا یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے ایک کرسی لائے گئی میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا تھا اس میں سے مجھے سکھانے لگے پھر اپنے خطبے کے لئے بڑھے اور اس کا آخری حصہ مکمل فرمایا سحی مسلم حدیث نمبر دو ہزار پچیس سلیمان جو حلال تمیمی کے بیٹے ہیں انہوں نے جعفر صادق سے انہوں نے اپنے والی سے اور انہوں نے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبید اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مکے چلا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پہلی راکات میں سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد دوسری راکات میں ادھا جا اکل منافقون پڑھی اور کہا جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا آپ نے وہ دو سورتیں پڑھی ہیں جو علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پڑھا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن یہ سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھبیز حاتم بن اسماعیل اور عبدالعزیز دراوردی دونوں نے اپنے اپنے سنت کے ساتھ جعفر سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبید اللہ بن عبیرافے سے روایت کی انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام کورنر بنایا آگے اسی کے مانند ہے سوائے اس کے کہ حاتم کی روایت ان الفاظ میں ہے انہوں نے پہلی رکعت میں سولہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں ادھا جہا اکل منافقون عبدالعزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی سابقہ روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ستائیس جریر نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ علام حبیب بن سالم سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدائن اور جمعہ میں سب بحصم ربک الاعلا اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے کہا اور اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ یہی دو صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھائیس ابو آوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار انتیز عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا زحاق بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ جمعہ کے علاوہ اور کون سی صورت پڑی انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تیز عبداللہ بن سلیمان نے صفیان سے روایت کی انہوں نے مخول بن راشد سے انہوں نے مسلم البطین سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لا میم تنزیل الكتاب یعنی السجدہ اور حل اتا علا الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکتیز عبداللہ بن نمیر اور وکیع دونوں نے سفیان سے اسی سنت کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکتیز شعبہ نے مخول سے اسی سنت کے ساتھ دونوں نمازوں کے بارے میں اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی جس طرح سفیان نے اپنی روایت میں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکتیز سفیان نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے عبدالرحمن عرج سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الفلام میم تنزیل الكتاب اور حل اتا حل الانسان پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چونتیز ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے انہوں نے عبدالرحمن عرج سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز کی پہلے رکعت میں الفلام میم تنزیل الكتاب اور دوسری رکعت میں حل اتا علی الانسان حین من الدہری لم یکن شیئن مذکورا پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پینتیز خالب بن عبداللہ نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد چار رکاتے پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھتیز ابو بکر بن عبی شایب اور عمر ناقد نے کہا ہمیں عبداللہ بن عدریس نے سحیل سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو چار رکاتے پڑھو عمر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ابن عدریس نے کہا سحیل نے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی وجہ سے جلدی ہو تو دو رکاتے مسجد میں پڑھ لو اور دو رکاتے واپس جا کر گھر میں پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سینتیز جریر اور صفیان نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعے کے بعد نماز پڑھے تو چار رکاتے پڑھے جریر کی حدیث میں من کم یعنی تم میں سے کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھیز لئیس نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب وہ جمعہ پڑھ لیتے تو واپس جاتے اور اپنے گھر میں دو رگاتے پڑھتے پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار انتالیس یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک پر حدیث کی قرات کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعہ کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھتے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں دو رگاتے پڑھتے تھے یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے امام مالک کے سامنے فیصلی پڑھا تھا یا یقین ہے کہ یہی پڑھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چالیس سالم نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکاتیں پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکتالیس غندر نے ابن جوریت سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عمر بن عطا بن ابی خوار نے بتایا کہ نافع بن جبہر نے انہیں نمیر کے بھانجیز سائب کے پاس بھیجا ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھنے کے لئے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی نماز میں دیکھی تھی سائب نے کہا ہاں میں نے مقصورہ یعنی مسجد کے حجرے میں ان کے ساتھ جمعہ پڑا تھا اور جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اندر داخل ہوئے تو مجھے بلوایا اور کہا جو کام تم نے کیا ہے آئندہ نہ کرنا جب تم جمعہ پڑھ لو تو اسے کسی دوسری نماز سے نہ ملانا یہاں تک گفتگو کر لو یا اس جگہ سے نکل جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہم کسی نماز کو دوسری نماز سے نہ ملائیں حتیٰ کہ ہم گفتگو کر لیں یا اس جگہ سے نکل جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بیالیس حجاج بن محمد نے کہا ابن جوریج نے کہا مجھے عمر بن عطا نے بتایا کہ نافع بن چوبیر نے انہیں نمر کے بھانجے سائب بن یزیر کے پاس بھیجا آگے سابقہ حدیث کے معنی بیان کیا مگر اس روایت میں یہ ہے کہ سائب نے کہا جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا انہوں نے سلام پھیرا کہا امام کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تنتالیس